بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ سب کو میری کہانی اچھی لگتی ہے تو پلیز فرنس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی کہانیوں کو نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے آج میرے بیٹے کی شادی تھی اور میں بہت خوش تھی ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا بیاہ جائے گھر وہوں آئے اور گھر خوشیوں سے بھر جائے خیر اب تو میری بور ہی ہڈیوں میں اتنی جان بھی نہ تھی کہ میں گھر کے کام کاج کر سکتی اس لیے میں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک سکھ گھر سی پیاری سی لڑکی چنی تھی سونے پر سوہا گئی یہ ہوا کہ میری بہو بہت زیادہ جہیز اپنے ساتھ لائی تھی اور ساتھ ایک نوکرانی بھی لائی تھی پہلے پہلے تو مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی اور تھوڑا عجیب سا بھی لگا کہ بہو نوکرانی ہی لے ہائی ہے جبکہ کام کے لیے نوکرانی تو میں بھی رکھ سکتی تھی لیکن مجھے نوکرانیوں کے کام پسند ہی نہیں آتے تھے میں نے منہی منہ میں سوچا یہ رہ لے گی ہفتہ دو ہفتہ یہاں پھر اس کو شلطہ کروں گی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بلکی اس میرے گھر میں اپنی جگہ بناتی گئی نہ جانے کیا تھا جو مجھے اس کی طرف کھینچتا تھا مجھے بڑی انسیسی ہو گئی تھی اس سے جہاں تک میری بہو کی بات ہے تو اس کو میں نے پہلی بار پارلر میں دیکھا تھا جہاں میں اپنی بھانجے کے ساتھ گئی تھی ورنہ میں پارلر والر کی چکر میں نہیں پڑتی تھی لیکن جب میں نے پارلر والی لڑکی کو دیکھا تو مجھے وہ بہت زیادہ اچھی اور سلچی ہوئی تمیزدار لگی اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی باتو باتو میں میں نے ان سے رشتے کی بات کر لی اور یہ سلسلہ نکل پڑا اب میں اپنے اس فیصلے سے مطمئن تھی میری بہو نور بھی بہت اچھی تھی اور کام والی بلکیس بھی لیکن بہو کے ساتھ جو ملازمہ آئی تھی وہ ہر وقت نکاب میں ہی رہتی تھی یہ بات کافی عجیب تھی ایک ہے میں خاموش ہی رہی میں اپنے کچن کا کام کسی کو بھی نہ کرنے دیا کرتی تھی لیکن وہ لڑکی یہاں بھی مجھے مات دے گئی وہ بہت ہی پاک باز عبادت گزار تھی میں نے اسے دل سے خوش ہو کر کھانا بنانے کا کام بھی سوب دیا تھا اب میں بہت سکون میں تھی وہ لڑکی نہ صرف گھر کے کام کرتی بلکہ میری بھی اتنی ختمت کرتی کہ میں حیران رہ جاتی لیکن آج تک میں نے اس کا چہرہ نہ دیکھا تھا کیونکہ وہ ہر وقت نکاب کیے رہتی تھی میں نے کئی بار سمجھایا کہ گھر میں تو نکاب اتار دو بلہ یہاں ہوتا ہی کون ہے ہم ساز بہو ہوتے تھے باقی بیٹا بھی صویرے ہی کام پہ نکل جاتا تو شام کو لوٹتا تھا مگر میری بات پہ وہ بہت گھبرا جاتی تھی اس کے ہاتھ بھی کامپنے لگتے تھے میری بہو آگئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی امی جان اس کو کچھ نہ کہیں یہ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتی بہت ہی پردے دار ہے اس کو پردے میں ہی سکون ملتا ہے تو آپ اس سے نہ کہا کریں بلکہ اس کے جانے کے بعد میری بہو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولی امی جان ہم نے اس کا چہرہ دیکھ کر کرنا ہی کیا ہے جب ہمیں اتنا سکھ دے رہی ہے گھر شیشے کی طرح چمکتا ہے کھانا لزیز بناتی ہے میں نے دیکھا ہے رات گئے آپ کو دباتی بھی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری فرمائش پر بدک جائے اور کام ہی چھوڑ کر چلی جائے پھر آج کل کہاں ملتی ہیں اسی ملازمہ ہے بہو کی بات پر میں خاموش ہو گئی تھی لیکن میرے دل میں عجیب سی کھٹ پٹ ہو رہی تھی بھلا عورتوں سے کیسا پڑھتا یوں وقت گزرتا گیا ایک رات میں یہ آنکھ کھلی اور میں پانی لینے کچھن کی طرف جانے لگی میں نے دیکھا کہ بلکیس کچن کے ساتھ والے کمرے میں تحجد کی نماز پر رہی تھی اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا میری نظرہ بلکیس پر ہی تھی میں نے دلی دل میں سوچا کہ کتنی عبادت گزار ہے وہ نماز میں مگن تھی اور وہ اس رک پر بیٹھی تھی کہ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا لیکن میں جانتی تھی کہ اس وقت اس نے نکاب نہیں کیا ہوا ہوگا میں تجسس کے ہاتھ تو مجبور ہو کر وہاں کھڑی رہی کہ شاید اس کی ایک جھلک مجھے دکھائی دے اور اچانک جب اس نے سلام پھیرا تو اس کے چہرے کا رکھ میری جانب ہو گیا جیسے ہی اس کے چہرے پہ میری نظر پڑی میں گرتے گرتے بچھی میری روح تک لگز گئی یا اللہ یہ تو مجھے اچانک سے خانسی کا دورہ پڑا اور میں نے جلدی سے پانی کا گلاس موہ سے لگا لیا لیکن تب تک بکیس کی نظر مجھ پر پر چکی تھی وہ بھی گھبرا کر اٹھی تھی اور کمرے کے تاریخ گوشے کی جانب بھاگ کر خود کو میری نظروں سے شپانے کی کوشش کرنے لگی تھی لیکن میں اس کو تب تک دیکھ چکی تھی تب سے میں بہت ہی زیادہ بے چینی ہو رہی تھی ساری رات میں نے کانٹو پر گزاری تھی ساری رات میں نہ سو سکھی یہ سب آخر کیا تھا ایسا کیسے ہو سکتا تھا مجھے صبح کا بے سبری سے انتظار تھا میں بس چاہتی تھی کہ بہو کے روبرو کھڑی ہو کر اس سے سارا سچ اگلواؤں لیکن میں چاہتی تھی ایک بار میرا بیٹا آفیس چلا جائے تو میں بہو سے پوچھوں کہ یہ ماجرہ کیا ہے اگر میرے بیٹے کو اس بات کی بھینک بھی پر جاتی تو وہ اسے اسی وقت طلاق دے دیتا طلاق کیا شائع گوتیش میں آ کر نوکرانی کو جان سہی مار دیتا بات ہی اتنی بڑی تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا گھر ہو جاتی میں نور کو شک کا فائدہ دے کر اس سے سچ جاننا چاہتی تھی لیکن اتنا تو میں سوچ ہی چکی تھی کہ اگر اس کا رتی برا پر بھی قصور نکلا تو اس کو طلاق پر خود دلواؤں گی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر قصور کس کا ہے اب بہو ہی سب بتا سکتی تھی میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا میری بہو نور اٹھ چکی تھی اس نے ناشتہ کر لیا تھا اور اب اپنے کمرے میں چلی گئی تھی میرا بیٹا اپنے آفس چلا گیا تھا یہی وقتہ جاننے کا میں فوراں سے بہو کے کمرے کی طرف گئی دستک دے کر اندر چلی گئی بہو اپنی علماری سیٹ ہی کر رہی تھی وہ اچانک سے حیرت میں میری طرف دیکھنے لگی میں نے کمرہ لاغ کیا اور اس کے بیٹ پر بیٹ گئی میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ماجرہ آخر ہے کیا میرے گھر میں یہ کیسا کھیل تم دونوں کھیل رہی ہو بلکیس کون ہے بلکیس کا آخر کیا راز ہے آج میں سچ جان کے ہی رہوں گی اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو میری بات پر نور میرے قدموں پر گر گئی امی جان مجھے معاف کر دیں اس میں میرا کوئی قصور نہیں آخر یہ سب کیا ماجرہ ہے مجھے پوری بات بتاؤ وہ میری بات سن کے بہت گھبرا گئی امی میں آپ کو سب بتاتی ہوں آپ پہلے وعدہ کریں قاسم کو اس کا ام تک نہیں ہونے دیں گے ورنہ دیکھو نور بیٹا مجھے اب سچ بتاؤ میں سچ جاننے کے بعد ہی فیصلہ کروں گی میری بات پر وہ اپنے آنسوں پہنچ کر مجھے اپنا قصہ سنانے لگی اس نے بتایا کہ میں نور کھاتے پیتے خر سے تعلق رکھتی تھی ہم تین بہن بھائی تھے بڑی بہن کی شادی تین سال پہلے ہو گئی تھی تب سے وہ باہر ملک میں رہتی تھی اس کے بعد میں اور میرا چھوٹیا بھائی فہد میں کالج جاتی تھی اور فہد سکول ہم سب بہت خوش تھے کہ اچانک پاپا کو بزنس میں لاؤس ہو گیا اور ہمارے مالی حالات بہت خراب ہو گئے میرا کالج چھوٹ گیا اور فیز نہ دینے کی وجہ سے فہد کو بھی سکول سے نکال دیا گیا پاپا کرزے میں ڈوب گئے تھے کسی رشتہ دار نے تو پوچھا تک نہیں یہ بات بلکل سچ ہے کہ سب تب تک ہی ساتھ دیتے ہیں جب تک آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے پاپا نے اپنا کرزہ اتارنے کے لئے اپنا گھر بیج دیا کچھ پیسے بچ گئے تھے ان سے سکھ چھوٹا سکرائے کا مکان لے لیا اور اس کا چھے مہینے کا ایڈوانس دے دیا تھا میں دو مہینے کا راشن دلوایا اب بچ چند ہزار روپے ہی بچے تھے وہ بھی کب تک چلتے میرے پاس کوئی ڈگری بھی نہیں تھی کہ میں کوئی نوکری کرتی میں نے آس پر اس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے شروع کر دیا لیکن وہ چند سو روپے کافی نہیں تھے پاپا کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی وہ پہلے ہی دل کے مریض تھے اور حالات کے بوجھ نے اب تو ان کو نڈھال کر دیا تھا بڑی بہن کو ہم نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ پریشان نہ ہو ایک دن میں کسی سکول میں انٹرویو دینے گئی مگر وہاں بھی مایوسی ہوئی کیونکہ میری تعلیم کم تھی تو دو ہزار روپے میں مجھے رکھنا چاہتے تھے اور اس مہنگائی کے دور میں دو ہزار سے کیا ہوتا میں باہر آ گئی تھی اس چلچلاتی دوب میں بس اسٹاپ کے بیچ میں بس کے انتظار کر رہی تھی اور مجھے اپنی بیبسی پر رونا آ گیا ہنسو میری گالب پر پھسرتے جا رہے تھے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو میں نے چوپ کر سر اٹھایا تو میں بہتی ڈر گئی مجھ پر خوف تاری ہو گیا تھا کیونکہ وہ ایک اجنبی شخص تھا اور ہمیشہ مجھے یہاں پر بیٹھا دیکھ کر گھوٹا رہتا تھا مگر آج اس کی اتنی جرت ہو گئی کہ وہ مجھے دیکھ کر خوف آ گیا تھا وہاں سے اٹھ کے میں دوسری جگہ پر سمٹ کر بیٹھ گئی مگر وہ وہاں پر بھی آ گیا مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا میں نے اسے کہا کہ وہ چلا جائے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دے لیکن وہ نہیں گیا اور کہنے لگا کہ میں اگر چاہوں تو وہ میری مدد کر سکتا ہے میں نے دل میں سوچا کہ یہ میری مدد کیا کرے گا یہ بچارہ تو مانگ کر اپنا پیٹ پالتا ہے میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کی کوئی مدد نہیں چاہیے وہ جائے یہاں سے لیکن وہ نامانہ اور بزد تھا تو ناچھان میں نے بتایا کہ میرے حالات اچھے نہیں کوئی دھنکی نوکری بھی نہیں ملتی یہ سن کر اس نے اپنا مشورہ دیا کہ میں اپنا پارلر کیوں نہیں کھول لیتی میں اس کی بات سن کر ہسی کہ اس کے لئے لاکھوں روپے چاہیے اور میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ کسی پارلر میں کوز کر سکوں سیکھنے کے لئے بھی پیسے لگتے ہیں یہ سن کر اس نے اپنی جیب سے کاغذ اور کاغذ پر کچھ لکھا پھر کاغذ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا یہ میرا نمبر ہے تم سوچ لو پھر مجھے کال کر لینا میں تمہیں پیسے لا دوں گا میں نے چھٹ اس کے ہاتھ سے لے لی اور وہاں سے اٹھ گئی کیونکہ میری بس آگئی تھی گھر پہنچ کے میں سارے واقعے کو بھول بال گئی رات کو جب میں بسٹر پر لیٹی تو اچانک سے میرے ذہن میں دن والے سارا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ کیسے بس سٹاپ پر بیٹھی میں رو رہی تھی کہ اچانک وہاں وہ اجنبی شخص آ گیا تھا میں سوچ رہی تھی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے یا جو وہ مجھے دے گا تو وہ کہاں سے لا کے دے گا اگر ہیں بھی اس کے پاس پیسے تو وہ مجھے کیوں دے گا آج کل تو کوئی کسی کو ادھار تک نہیں دیتا اس کی باتوں پر مجھے اعتبار تو نہیں آیا تھا مگر پھر نہ جانے کیا سوچ گیا میں نے اپنے پر سے وہ چٹ نکالی جس میں اس نے اپنا نمبر لکھ کے دیا تھا اور اپنے موبیل میں اس کا نمبر اجنبی مددگار کے نام سے سیف کر لیا اور سو گئی اس واقعے کو کافی دن گزر گئے تھے گھر میں دو وقت کی روٹی ہانی مشکل ہو گئی تھی اور اب تو ٹیوشنز بھی چھوٹ گئے تھے مجھے اور ماما کو فہد کے سکول کی بھی بہت فکر ہو رہی تھی کتنے مہینے ہو گئے تھے وہ گھر پر اداس بیٹھا اپنے سکول بیک کو کھول کھول کر اپنی کتابیں بکھنائے ہوئے گھنٹوں انہیں دیکھتا رہتا اس کے سکول کا بہت حرج ہو رہا تھا اس دن میں نے اپنی ایک دوست کے گھر گئی اور میں نے اس سے بات کی کہ مجھے کسی سکول میں اچھی تنخواہ پر رکھ دے کسی سے بات کر کے میں وہاں سے نکلی اونر سے میں نے کہا تو وہ کورس کروانے کا ایک لاکھ روپیہ لیتی ہے اور ایک سال کا کورس ہے جس میں وہ مجھے سب کچھ سکھا دیں گی یہ سنکر میں مایوس ہو کر وہاں سے یہ کہہ کر نکلی کہ کچھ دن بعد بتاتی ہوں آپ کو لیکن میں ایک لاکھ روپے کہاں سے لاتی میرے پاس تو دس ہزار روپے بھی نہیں تھے کہہ میں گھر آگئی اور کچھ دیر بعد اس اجنبی کا نمبر ملایا اس نے میرا فون کارٹ دیا اور خود کال کی اور پوچھا کہ کیا میں وہی لڑکی ہوں جو اسے بس سٹوپ پر ملی تھی مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے میری آواز سنے بگے مجھے کیسے پہچانا مگر میں نے اس پر کچھ بھی ظاہر کیے بنا ہی یہ کہا کہ ہاں میں وہی لڑکی ہوں جو اسے بس سٹوپ پر ملی تھی اور پوچھا کہ وہ کہاں سے مجھے پیسے دے گا جبکہ وہ خود بہت گریب ہے وہ یہ سن کر بہت حسا تمہیں پیسوں سے مطلب وہ تمہیں مل جائیں گے بولو کتنے چاہیے میں نے کہا کہ مجھے ایک لاکھ روپے چاہیے پالر کے کوش کے لیے اور میں یہ پیسے اسے لوٹا دوں گی اس نے مجھے اسی بس سٹوپ پر بلایا میں نے ہامی بھر لی اگلی دن میں وہاں پہنچی تو وہاں پہلے سے موجود تھا اس نے میرے ہاتھ میں لفافہ دیا اور خاموشی سے واپس چلا گیا میں نے وہ لفافہ کھٹ سے اپنے پرس میں رکھا اور واپس گھر آ گئی کمدی میں آخر دروازہ بند کر کے میں نے لفافہ کھولا تو میری حیرت کی انتہانہ رہی جب میں نے دیکھا کہ لفافہ میں دو لاکھ روپے تھے میں نے اسے کال کی اور پوچھا کہ مجھے ایک لاکھ کی ضرورت تھی تم نے دو لاکھ روپے کیوں دے دیئے تو وہ بولا کہ ایک لاکھ پارلر میں دو گی اور ایک تب تک آہستہ آہستہ گھر میں خرچ کرنا میں نے اس کا شکریہ آدھا کیا اور جوش میں آخر اس سے وعدہ کر بیٹھی کہ زندگی میں اس سے میری کبھی بھی کوئی مدد کی ضرورت پڑی تو لازمی کروں گی میں وہ مجھے اپنی بہن سمجھے مجھے نہیں معلوم تھا کہ انجانے میں مجھ سے کتنی بڑی گلتی ہو گئی ہے میں نے فون رکھ دیا دوسرے دن پارلر میں پیسے جمع کروائے اور پارلر جوائن کر لیا دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے میں نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا اور فہد کو اسکول بھی داخل کروا دیا تھا اسی طرح سال پورا ہو گیا پارلر سے مجھے کوئی سیٹو پکٹ بھی مل گیا اب میں اپنا پارلر پھوڑنا چاہتی تھی میں نے اجنبی مددگار کو ایک بار پھر سے کال ملائی اور بتایا کہ میرا کوئی کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اس نے کہا کہ میں پھر اسی جگہ پر آ جاؤں اور میں وہاں گئی تو اس نے مجھے لفافہ دیا اور کہا میرے ساتھ چلو میں دس بس میں مقتلہ ہو گئی تو بولا میں نے تمہارے لئے پارلر دے گئے جو کوئی قرائے پر دے رہا ہے میں اس کے ساتھ چلی گئے اور سارے معاملات دیکھیے اور گھر آ گئی اور دوسرے دن سے پارلر پر بیٹھ گئے اور پارلر آفن کا بورڈ لگا دیا اپنی مدد کیلئے ایک لڑکی بھی لگ لی پارلر چل پڑا تھا گھر کے حالات ٹھیک ہونے لگے تھے میں تو اسے اپنا محسن سمجھ پیٹھی تھی اور دن رات اسے ہی دعائیں دیتی خواتین جو اگر جوک آتی ان میں سے ایک خاتون آپ بھی تھی جنہوں نے مجھے پسند کیا اور مجھے اپنی بہو بنا لیا میری شادی کی تیاری ہو رہی تھی کہ ایک دن اشنبی مددکار میرے پاس آیا اور بولا کہ اسے مجھ سے کچھ چاہیے میں نے کہا کہ میں اس کے لیے سب کچھ پیسے لٹا دوں گی وہ بس مجھے کچھ ٹائم دے دے مجھے اس نے کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے بلکہ اسے میری مدد چاہیے یوں اس نے مجھے میرا ہی نادانی میں کیا ہوا وہ وعدہ یاد کروایا جو میں نے اس سے دو لاکھ ربوں کے بدلے کیا تھا میں اس کی بات سن کر کافی پریشان ہو گئی تھی کہ نہ جانے اب وہ مجھ سے کیا مانگ لے لیکن میں نے دل کرا کر کے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو لیکن اس کی بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے اس نے مجھ سے کہا کہ تو مجھے اپنے ساتھ جہیز ملے کر جاؤ گی میں حیران ہوئی مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے تو وہ بلا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں تو مجھے اپنے ساتھ کام والی بنا کر لے جاؤ گی میں ہر وقت خود کو ڈام کر رکھوں گا کسی کو خبر تک نہ ہوگی کہ میں لڑکی ہوں کے لڑکا اس کی بات چن کر مجھے اب بہت دستا آنے لگا تھا تب ہی تو میں اس پر چل لائی تھی اور میں یہ خب کیوں کروں گی میں جانتی ہوں تم میرے مددگار ہو اور میں تمہاری احسان مند بھی ہوں مگر میں اپنے ہونے والے شہر کو اتنا بڑا دھوکہ ہر کس نہیں دے سکتی میں کیوں کر ایک گیر مرد کو اپنے گھر پر لے جاؤں گی مجھے کیا معلوم کہ تم کس نیت اور کس ارادے سے اس گھر میں آنا چاہتے ہو میں احسان نہیں کروں گی میں نے مرکر اپنی تیجوری کا لاغ کھولا جو نوٹوں سے بھرا پڑا تھا میں نے دو لاکھ پہلے سے ہی الہدہ ایک لفافے میں ڈال کر رکھے دے کہ نہ جانے کب میرے مددگار کو ان پیسوں کی ضرورت پر جائے میں نے وہ لفافا اس کی جانے پڑھا دیا اور کہا کہ گن لو اس میں پورے دو لاکھ روپے ہیں یہ لو اور جاؤ یہاں سے آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم وہ میری بات چھنکے ایک دم سے میرے پاؤں میں گرگرانے لگا تھا میں خوف زدہ سی ہو کر پیچھے ہٹ گئی تھی وہ زارو کتار رو رہا تھا اس نے میرے سامنے ہاتھ بان لیے تھے وہ ایسے رو رہا تھا جسے ایک چھوٹا بچہ بھیر میں اپنی ماں سے جدا ہو کر خوف زدہ ہو گیا ہو رو رہا ہو گھبرا رہا ہو اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پھسل گیا میں بھی زمین پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی بلاول بھائی کیا بات ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے میری بات سنکا وہ پر امید نظروں سے مجھے تکنے لگا تھا اس نے ہاتھ جھوڑ کر کہا کہ نور مجھے میری ماں سے ملا دو میں نے کہا کون سی ماں میں حیران ہو گئی تھی اس نے کہا تمہاری ہونے والی ساس میری ماں ہے میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو میری آرجو کو پورا کر لینے دو اس کی بات سنکا مجھے دھج کا سا لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے شوہر کا بھائی ہو اگر وہ میری ساس کا ہی بیٹا ہے تو یوں چھوڑ درازوں کی طرح کیوں جانا چاہتا ہے ہمارے گھر بے تہاشر سوال اٹھ رہے تھے میرے ذہن میں جب وہ بولا مجھے معلوم ہے کہ تم میری بات سنکا بہت حیران ہو گئی ہو تم یہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو سیدھے طریقے سے کیوں نہیں چلا جاتا گھر میری مجبوری ہے نور بہن وہ اب بھی رو رہا تھا روتے روتے اس نے مجھے پوری داستان حیات سنائی میں جب پیدا ہوا تھا نہ میری امہ بہت خوش ہوئی تھی اس کو ڈھیرو وسوسوں نے آن گہرا تھا تم خود سوچو ایک لڑکی سسرال میں جب بیاء کر جائے گی تو جلد ہی امید سے ہو جائے گی تو وہ کتنی خوش ہوتی ہے اس کو لگتا ہے کہ آنے والا بچہ سسرال میں اس کے قدم مضبوط کر دے گا مگر میری پیدائش کے بعد میری امہ کے قدم مضبوط تو نہ ہوتے ہیں بلکہ وہ تو دھتکار دی جاتی تھی میری دادی میری امہ کو ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہ کرتی ہیں این ممکن تھا کہ میرا باپ اسپطال کے بیٹ پر ہی میری امہ کو طلاق دے کر چلا جاتا حالانکہ اس میں قصور میری امہ کا تو نہ تھا یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے لڑکا نہ بنایا نہ لڑکی بنایا میرے لئے تیسوے جنس کا انتخاب کر لیا بلاول کی باتیں سنکے میں سکتے میں آگئی تھی جبکہ وہ خود زرد سپڑا تھا اس کے آنسو تھمیں نہیں جا رہے تھے وہ روئے جا رہا تھا جب نرس نے امہ کو بتایا کہ تیرے گھر تیسوے جنس کی پیدائش ہوئی ہے تو امہ نے نظروں ہی نظروں میں ان سے ارتجائیں کر ڈالی تھی وہ بھی امہ کا دکھ سمجھ کر شک ہو گئی اور ابو کو مبارک بات دی کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے سب خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے ہر کوئی میری امہ کے آگے تیچھے ہو رہا تھا جبکہ وہ خاموشی سے کونے میں بیٹھیں آنسو بہتی جا رہی تھی میں نے جب بھی امہ کو دیکھا تھا وہ روتی رہتی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے مجھے کیسے گھر والوں سے چھپا کر بڑھا کیا تھا گھر میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا تھا امہ مجھے لڑکو والے کپرے پہناتی تھی لڑکو والے سکول بھی ڈال دیا تھا لیکن مجھے لڑکے نہ بہاتے تھے میرا دل کرتا تھا کہ میں گین بول سے نہیں بلکہ اپنی چھوٹی بہن کی رافیہ کے گریہ سے کھیلوں مجھے امہ کی سلکھیاں بہت اچھی لگنے لگی تھی ان کے زیو اور سب کچھ مجھے بہت اچھا لگتا تھا میں نے ایک دن امہ کی لال سلکھی اٹھا کر اپنے موٹو پر لگا لی اور باہر سہن میں نکل آیا میری دادی حسس کر نڈال ہو رہی تھی امہ کو بلا کر کہا دیکھ تیرا بلاور تو رکی بن گیا اس دن امہ مجھے بازو سے پکر کر کمرے میں لے گئیں کمرے کا دروازہ بند کر کے مجھے ابو کے بیل سے بہت مارا تھا میرا جسم بہت نازک تھا میں چھ سال کا بچہ ہی تو تھا میرا ماں سدھڑ گیا تھا میں بہت چھیکھا لیکن امہ کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا جب میرے جسم سے خون بہنے لگا تو ان کا ہاتھ رک گیا اب وہ مجھ سے بھی زیادہ چھیک کر رو رہی تھی ہم دونوں ماں بیٹا رو رو کر نڈال ہو چکے تھے دادی نے دروازہ بچایا لیکن امہ نے نہ کھولا وہ اپنا سر دیوار سے مار مار کر لہو لہان ہو چکی تھی ہم دونوں کو ہسپتال لے جایا گیا وہ میرے لئے طرف رہی تھی اور میں اپنی ماں کے لئے میں کتنے ہی دن اپنی ماں کی تکلیفیات کر کر کے روتا اور میری ماں تو ہر وقت مجھ سے ہاتھ جڑ کر معافیاں ہی مانگتی رہتی تھی اس دن امہ نے مجھے سمجھایا کہ اگر میں نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو اب وہ مجھے ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں گے جہاں پر ہر روز ایسی ہی مار پڑا کرے گی اس دن کے بعد میں نے ایسا کرنے کا بھی نہیں سوچا کئی بار میرا دل چاہا مگر میں نے اپنے دل کو رون ڈالا کئی سال بیٹ گئے امہ کی مار بھی بھول گیا لیکن جو سبق وہ ہر روز مجھے پڑھایا کرتی تھی وہ ایک کان سے سنکا دوسرے کان سے نکال دیتا تھا لیکن ایک دن میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی گلتی کر ڈالی مجھے یاد ہے امہ کی سرکی لگا کر جب میں باہر کیک کارٹل کے لیے نکلا تو سب حزدیے تھے امہ بھی حزدی میرے سر پر ہر کسی چیٹ لگا کر بولی کہ تمہاری مزاق کی عادت پتہ نہیں کب جائے گی پھر وہ مجھے کمرے میں لے گئی مجھے دوبارہ تیار کرتے ہوئے بے تہاشہ رو رہی تھی میں نے وضع پوچھی تو وہ بولی کہ تم نے بہت گلت کیا ہے اگلے دن امہ مجھے بزار لے گئی لیکن وہ بزار تو نہ تھا بڑی گھپراہٹ ہو رہی تھی میں نے امی کا ہاتھ پکڑ کر کہا امہ یہاں سے چلو میرا سانس گھٹ رہا ہے مگر وہ ایک بزرگ سے گروہ کے پاس بیٹھ گئی نہ جانے وہ کیا باتیں کر کر رو رہی تھی گروہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج سے میں تمہاری ماں ہوں میں نے امہ کا کاندھ پھر سے ہلا کر کہا امہ اٹھو گھر چلے میرا دل انجانے خوف سے کھاپ رہا تھا وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا میری امہ اٹھ کر باہر کی طرف چل پڑی میں ان کے پیچھے لپکا تھا مجھے گروہ کے چیلوں نے پکڑ لیا میں چیک تا چلاتا رہا امہ نے پیچھے مر کر بھی نہ دیکھا میرا ننہا سا دل کھاپ رہا تھا میرا دل کیا میں تمام مسجدوں کے سپیکر لیا ہوں اور اپنی امہ کو آوازوں کو سن کر رک جائیں گی ہائے میں بہت بے بس تھا میرے کمزور سے بدن میں اتنا زور کہا تھا کہ میں اس ہٹے گٹے چیلوں سے خود کو چھڑا سکتا میں ساری رات دھاڑے مار مار کر روتا رہا گروہ مجھ سے پیار سے سمجھاتا رہا مگر وہ سمجھنے کی عمر تو نہیں تھی صبح صویرے ہی امہ مجھ سے ملنے چلی آئی تھی میں ان سے لپک کر ایک بار پھر سے رونے لگا امہ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور چلی گئی میرے کسی سوال کا جواب دیئے بغیر میں نے وعدہ بھی کیا کہ آج کے بعد سرکھی پاودر ہاتھ نہ لگاؤں گا مگر وہ چھپی رہی گروہ مجھے پیار کرتا تو مجھے اس سے گھناتی میں سب کے الگ تھلگ بیٹھا گھر والوں کو یاد کر کے روتا رہتا تھا ایک دن گروہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا میں رو رہا تھا وہ بھی رونے لگا تھا اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ تو پیدا ہوتے ہی اسے ایک ایسی جگہ پر چھوڑ گئے تھے اس نے تو اپنی ماں باپ کو دیکھا تک نہیں تھا نہیں ان کا کچھ پتا ہے کبھی کوئی ان سے ملنے نہیں آیا گروہ نے مجھے بتایا تھا کہ میں ان جیسا ہی ہوں مجھے اب ان کے ساتھ رہنا پڑے گا مجھے بہت گصہ آیا تھا مجھے یہاں آئے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا امہ نے مجھے بتایا تھا کہ سب مجھے یاد کر کے بہت روتے ہیں لیکن امہ نے ان سب سے جھوٹ بول رکھا تھا کہ میں گھوم ہو گیا ہوں مجھے اس دن پتا چلا کہ اس سب کے پیچھے میری امہ ہی ہے وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی میں نے ہی سمجھوتا کرنا سیکھ لیا اب میں امہ سے کفا رہتا ان کو زج کرنے کی کوشش کرتا گروہ نے ڈان سیکھنے کا کہا تو میں نے فورا ہامی بھر لی اب میں خوب خوب میک اپ کر کے امہ سے ملتا تھا تاکہ وہ غصے میں آ کر مجھے گھر لے چلیں مگر امہ کا دل نہ پگلا گروہ نے مجھے میرے فن کو تلاش کیا اور مجھے ہیرہ بنا ڈالا اپنے مکمل تیار ہو چکا تھا امہ ملنے آتی تو میں نہ ملتا پورے شہر میں میرا چرشہ ہونے لگا تھا میں اب جوان ہو گیا تھا اور مزید حسین بھی میں نے خوب دولت کمائی میرا گروہ بہت ہی ضعیف ہو چکا تھا میں سارا سارا دن اس کے خدمت کرتا اس کے لیے ہر آسائش کے اتزام کیا ہوا تھا گروہ مجھے ہر وقت دعائیں دیتا رہتا تھا ایک دن اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ میری خواہش ہے کہ تم قرآن سیکھو اس نے مجھے ایک پتہ دیا کہ میں وہاں جاؤں اتنا کہہ کر وہ انتقال کر گئے تھے اب یہ میرے گروہ کی آخری خواہش تھی نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس پتے پر جانا پڑا میں دروازے پر کھڑا تھا جب مجھے گھر کے اندر سے بہت ہی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنائے دی میں وہاں جمسہ گیا تھا پھر وہی آواز اس آیات کا ترجمہ پڑھنے لگی تھی ترجمہ میں اللہ پاک نے اپنے گناہگار بندوں سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اگر وہ برائی سے پلٹ کر رہے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اس آیت نے مجھ پر بڑا اثر کیا تھا میں گھر آ کر روتا رہا اللہ سے معافیہ مانگتا رہا یوں میں نے قرآن پاک کی تعلیم شروع کرنا حاصل کر دی ڈانس پہ گئرہ سب کو چھوڑ دی اپنا پیٹ پالنے کے لیے دہاری کرنے لگا تب مجھے جن آنکھوں کا اور جس طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا تھا یہ میں ہی جانتا تھا تب مجھے امہ کی مجبوری سمجھ آئی میری امہ آنکھیں کیا کر لیتی اس کی بیٹی بھی جوان ہو رہی تھی پھر بھلا ایک تیسوے جنس کے انسان کی بہن کو کون بھاتا میں نے اپنا سارا پیسہ جمع کر کے رکھاتا تھا کہ کسی ضرورت مند کے کام آسکے تو مجھے ضرورت مند لگی اس لیے میں نے تمہیں دے دیا یہ سب کچھ میں نے اپنی امہ سے ملنے کا شدید خواہش مند تھا میں ان کی خدمت کر کے خدا کو راضی کرنا چاہتا تھا ایک دن میں تم سے ملنے پارلر آیا تو میں نے وہاں اپنی امہ کو دیکھ لیا تھا پھر بتا چلا کہ وہ تمہیں اپنے بیٹے یعنی کہ میرے بھائی سے پہانا چاہتی ہیں تب ہی تو میں تمہارے پاس چلا آیا بلاول ساری بات سنا کر رو رہا تھا میں بھی روتی رہ گئی تھی امی جان اس کی باتیں سن کر میں خود کو روک نہیں پائی میں نے کیا غلط کیا میری بہو مجھ سے سوال کر رہی تھی جبکہ میں تو زمین میں گرسی گئی تھی میں بہو کے گلے لگ کر بڑا روئی تھی مجھے میرا ننہ بلاول بڑا یاد آیا تھا اس نے کیسی کیسی سکتیاں جیلی تھی میں بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ اپنا سامان پیک کیے بیٹھا تھا مجھے دیکھ کر میرے کتموں میں گر گیا تھا میں نے اس کو اٹھایا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنی ہر گلتی کے اعتراف کیا تھا میں نے گر گڑا کر اس سے معافیہ مانگی تھی اس نے مجھے معاف کر دیا تھا میرا بلاول میرے سینے سے لگا بچوں کی طرح بلگ بلگ کر رو رہا تھا پھر وہ مجھ سے جدہ ہوا اور اپنا سامان اٹھا کر چل دیا میں نے اس کا بیگ اس سے ہاتھ سے چھین لیا تھا اور اپنے پاس رکھ دیا وہ گھبرا گیا اور بولا اممہ میں آپ کی زندگی میں مشکل نہیں بنانا چاہتا تب میں بولی تو مجھے لگا میری آواز کہیں کسی گھڑے سے آ رہی تھی بیٹا زندگی تو میں نے تمہاری مشکل بنا دی تھی لوگوں کا ڈر اس قدر مجھ پر حاوی ہو چکا تھا کہ میں رب کے غزب کو تو بھول ہی گئی تھی اگر وہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لے کہ بیٹا اور بیٹی میں نے دیئے تو تم نے رکھ لئے میں نے اپنی پسند سے خاص بندہ دیا تو دھتکار دیا تو میں کیا جواب دوں گی مجھے میرے اللہ کے سامنے رسوہ ہونے سے بچھا لے میں نے بلاول کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے تو وہ بیک پھینک کر مجھ سے لپڑ گیا میں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی کہ میرا گمشتہ بیٹا لوٹ آیا ہے اللہ کا شکر اس نے مجھے میری غلطی صدانے کی توفیق دے دی تھی